السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قبر میں کیا کیا ہوگا ہم سب اپنے فیوچر ہاؤس کے بارے میں امیجن کریں کہ ہم اس کو کس طرح تیار کرنے ہیں لڑکیوں کے لئے تو یہ بات سمجھنا مشکل نہیں کیونکہ ہاں لڑکی شادی کے خواب دیکھتی ہے اور پھر شادی کے بعد اگلا گھر اور نیا گھر بنانے کا سوچتی ہے اور اس کی صفائی سترائی اور ڈیکوریشن اور اس کے لئے بہت ساری محنت لیکن یاد رکھئے کہ صرف شادی کے بعد اگلا گھر نہیں ہوتا اس سے اگلا گھر جو ہے جو موت کے بعد ہم سب کو ملنے والا ہے وہ بھی ایک گھر ہے اس کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور اس کے بھی خواب دیکھنے چاہیے کہ وہ کیسا ہوگا کیونکہ دنیا کے گھر میں تو ہم زیادہ زیادہ کتنا جی سکتے ہیں چند سال لیکن قبر میں معلوم نہیں سیکڑوں سال رہنا ہے یا ہزاروں سال رہنا ہے اللہ آلو اگر وہ گھر امدہ ہے تو راحت اور آرام ہے اور اگر وہ گھر خراب ہے تو پھر کوئی فریادی پریاد سننے والا نہیں دنیا میں کسی اسپتال میں اگر کوئی بیمار کراہتا ہے تو بہت سارے ڈاکٹر اور نرسز اس کے علاج کے لیے آگے بڑھتے ہیں اس کو سکون بخشتے ہیں لیکن قبر میں کون آئے گا کوئی بھی نہیں وہاں صرف ہمارا عمل ساتھ ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قبر میں نعمتیں کون کونسی ہوگی جنت کا بستر اور لباس کو ملنا اور یہ نعمتیں کس کے لیے ہوگی جو سوالوں کا صحیح جواب دے گا سیدنا برائب نے عاظب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کہ میرے بندے نے سچ کہا پس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے پاس جنت کی راحت رزق اور خوشبو آتی ہے قبر میں کیا آتا ہے جنت کی راحت رزق اور خوشبو اور فرمایا اس کے لیے اس کی قبر کو تاحد نگاہ کشادہ کر دیا جاتا ہے جنت کا دروازہ کھولا جانا سیدنا ابو حرارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سوال و جواب کے بعد پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے یہ تیرا اس جنت میں ٹھکانہ ہے اور جو کچھ اللہ نے تیرے لیے اس میں تیار کیا ہے یعنی جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا ہے وہ تم دیکھو تو اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ خوش قسمت لوگ ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کر لے کہ جو وہاں پر اپنے ٹیسٹ میں کامیاب ہو کر خوش ہوں گے جیسے آج آپ سرٹیفیکیٹ لے کر خوش ہوں گے انشاءالہ کہ آپ کی کوششیں قابلی خدر ٹھہری تو اصل سرٹیفیکیٹ وہ ہے جو قبر میں ملے گا جو وہاں کامیاب ہو گیا وہ اصل کامیاب ہے پھر اس کے لئے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اگر تو نے اس کے نافرمانی کی ہوتی تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا اور جو کچھ اللہ نے اس میں تیرے لیے تیار کیا ہوا ہے تو اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ شکر اللہ نے مجھے آگ سے بچا لیا صبح و شام جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے جیسے بیڈروم کے اندر ٹیلیویجن میں لوگ طرح طرح کے مناظر دیکھتے ہیں نیچنل بیوٹی دیکھتے ہیں یا اور خوبصورت چیزیں دیکھتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے اپنے بیڈروم میں ہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح قبر میں لیٹے ہوئے جب اہل جنت یعنی جن کو انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی وہ جنت کا اپنا ٹھکانہ دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام اور اگر دوزخ والوں میں سے ہے تو دوزخ والوں کا مقام اسے نکھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے یہ ہے تیرا ٹھکانہ جب تک کہ اللہ قیامت کے دن تجھے اٹھا کر اس زگانہ پہنچا دے یہاں جانے والا ہے تو یہ ہے تیرا گھر یہ ہے تیرا گھر بار بار اس کے مناظر دکھائے جاتے ہیں اپنا ٹھکانہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جنتی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھائے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یہاں ہوتا اس ہدایت پر کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ بات اس کے لئے شکر کا باعث بن جاتی ہے کیا آج دنیا میں آپ اللہ کے دیوی ہدایت میں شکر گزار ہوتے ہیں اللہ تیرے شکر ہے تو نے قرآن کی نعمت دی تیرے شکر ہے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان دی تیرے شکر ہے تو نے ہمیں دین کی سمجھ دی جو آج دین کو پا کر شکر گزار ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ اس پر عمل کرتے ہوئے قبر میں بھی شکر گزار ہوں گے اللہ کے فضل سے قبر کا ستر ہاتھ کشادہ اور سرسبز کر دیا جانا قطادہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ اس کے لئے اس کی قبر ستر ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کو اس دن تک سبزے اور خوشحالی سے بھر دیا جاتا ہے جب وہ لوگ اٹھائے جائیں گے یعنی قبر کے اندر بھی ایک سبزہ ہوتا ہے اور قیامت تک اس کی قبر کے اندر یہی کہتا ہے قبر میں چودھے کے چاند کی روشنی ہونا سیدنا ابو غرارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بے شک مومن شخص اپنے قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے سبز باغیچے میں ہوتا ہے سبحان اللہ جیسے باغ و گارڈن میں ہوتا ہے پھر اس کے لئے اس کی قبر کو ستر ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے دنیا میں کس کا گھر اتنا بڑا ہے اتنا گھر تو دنیا میں بڑا نہیں ملتا ہے جتنا مومن کو قبر کے اندر بڑا گھر ملے گا اور اس کے لئے چودھویں کی چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے جس میں اس کو سکون ملتا ہے کیونکہ اگر سورج کے روشنی ہوتی تو تھک جاتا ہے گھر والوں کو خبر دینے کی تمنہ کرنا سیدنا جابر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مومن اپنے قبر کی کشادگی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے فرشتوں مجھے چھوڑ دو میں گھر والوں کو خوش خبری دے دوں لیکن اسے کہا جاتا ہے کہ اب یہاں آرام سے رہو یعنی اب گھر والوں سے کوئی رشتہ تعلق نہیں کائم ہو سکتا بالکل ایسا یہ نا کہ جیسے ہم کہیں پر بھی ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم فوراں اور آج کل تو سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ جو کھاتے ہیں اس کی بھی تصویر اتار کے پیچھے بیج رہے ہوتے ہیں اور جو پہنتے ہیں اس کی بھی تو قبر میں جا کر بھی کیا چاہیں گے کہ پیچھے والوں کو بتائیں لیکن وہاں کوئی ویٹس ایپ نہیں ہوگا میں ایک عمال کا قبر کی تنہائی کو دور کرنا سیدنا برائے بن عاظب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اس قبر میں کہ مومن کے پاس ایک خوبصورت چہرے خوبصورت لباس اور انتہائی امدہ خوشبو وانا ایک شخص آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس چیز کی خوشخبری پاؤ جو تمہیں خوش کرے گی یہ وہی تیرا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو تمہارا چہرہ خیر لایا ہے تو وہ کہتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں سبحان اللہ قبر میں کوئی ساتھ نہیں جائے گا لیکن نیک عمل ساتھ ہوگا ہم سب اپنے قرآن پڑھنے کو دیکھیں نمازوں کو دیکھیں دعاوں کو دیکھیں لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی اور احسان کے کاموں کو دیکھیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں اس پر وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت ابھی قائم کر دے ابھی تو وہ ڈر لگتا ہے کہ قیامت نہ آ جائے گئی تو وہ کہے گا ابھی قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانوں اور اپنے مال کی طرف واپس لوٹ جاؤں تاکہ جا کے ان سے ملوی یہ انسان کے اندر قدرتی ایک اٹریکشن ہوتی ہے اپنے گھر والوں سے ملنے کی انسان دنیا میں کہیں ابھی سہر و تفری کر کے آئے لیکن جو مزہ اور لطف اس کو اپنوں کے اندر آتا ہے وہ کہیں نہیں آتا تو وہاں بھی وہ کیا چاہے گا کہ میں اپنی اس خوشی کو اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کروں اور ایک روایت میں ہے اس کے پاس متشکل ہو کر یہ شکل بنا کر ایک ایسا آدمی آتا ہے جس کا چہرہ انتہائی خوبصورت کپڑے انتہائی خوبصورت خوش وہ بہت اچھی ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ کسی بھی ایسے شخص کی کمپنی میں آپ کا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے تو خوشخبری پا اس چیز کی جو تجھے خوش کرے خوشخبری پا لے اللہ کی رضا مندی اور باغات کی جن میں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا تو وہ فوت شدہ شخص اس سے کہتا ہے تجھے بھی اللہ خیر کی بشارت دے تو کون ہے تیرا چہرہ خیر لائے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ تُو اللہ کی اطاعت میں بڑی جلدی کرتا تھا یعنی نیکی کے کاموں میں آگے آگے ہوتا تھا اور اللہ کی نافرمانی میں بہت ہی سست تھا یعنی پیچھے ہوتا تھا ججکتا تھا ڈرتا تھا اللہ تجھے بہترین بدلا دے تو ہم اپنی قبر میں کیا چاہتے ہیں اس کے مطابق اپنے دنیا کے عمل درست کر لے صدقہ کا قبر کی آگ بجھانا سیدنا اکبہ بن عامر سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک صدقہ صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجھاتا ہے قبروں کی آگ اور گرمی صدقے سے مجھتی ہیں اور مومن روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا مومن قیامت کے دن صدقے کے سائے میں ہوگا اس لیے چاہے ایک خجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ اللہ کے راہ میں دے دینے والے بنے ہمیشہ دینے پر حرص رکھے اور یاد رکھئے دینے والوں کو ملتا ہے جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی زیادہ لوٹاتا ہے اور قسم کھا کر یہ بات کہیں گے کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا سیدنا ابو حرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میت کے لیے اس کی قبر کے لمبائی اور چڑھائی میں ستر ہاتھ پر آخ کر دی جاتی ہے کھلی کر دی جاتی ہے پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے پھر اسے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ تو وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤں تاکہ وہ انہیں خبر دے دو تو وہ دونوں کہتے ہیں اس دلھن کی طرح سو جاؤ جسے کوئی نہیں جگاتا مگر وہ جو اس کو سب سے زیادہ پیارہ ہوتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس خوابگاہ سے اٹھائے گا یعنی قیامت کے دن پھر وہ آرام سے اس لین سے اٹھے گا کتنی خوبصورت قبر ہے نیک عمل کرنے والوں کی روح کے سب اس پرندوں میں ڈالا جانا سیدنا ابو حرانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جسم کو اسی طرح لٹا دیا جاتا ہے جیسے اس کی ابتداء ہوئی تھی اور اس کی روح کو ایک پاکیزہ جسم میں ڈال دیا جاتا ہے جو کہ پرندے ہیں جو جنت کے درختوں کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں یعنی یہ شہیدوں کا اجام ہے شہدہ کو گھر اور رزق ملنا سیدنا ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہدہ جنت کے دروازے پر موجود ایک نہر کے کنارے پر سبز رنگ کے خیمے میں رہتے ہیں ان کی طرف ان کا رزق جنت سے صبح و شام آتا ہے سبحان اللہ جنت کا کھانا ایک انساری صحابی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ ایک انساری کے جنازے میں نکلے اور میں اس وقت نا عمر تھا اور اپنے والد کے ساتھ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے گڑے کے کنارے بیٹھ گئے اور قبر کھودنے والے کو تلقیل کرنے لگے کہ سر کی جانب سے اسے کشادہ کرو اور دونوں پاؤں کی طرف سے کشادہ کرو البتہ اس کے لیے جنت میں اگور کے بہت سے خوشے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دفرانے سے پہلے ہی اس کے لیے خوشخبری دے دی شہدہ کی خصوصی مہموان نوازی سیدنا مسروخ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا اور جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے انہیں مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کر چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی روحیں سب سپرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں ان کے لیے ایسی قندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں اور وہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں کھاتی اور پھرتی رہتی ہیں پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں یعنی جہاں سے جاتی ہیں ان کا رب ان کی طرف جھاک کر دیکھتا ہے اور فرماتا ہے کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے وہ عرض کرتے ہیں ہم کس چیز کی خواہش کریں حالانکہ ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں کھاتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اس طرح تین مرتبہ فرماتا ہے پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز مانگے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا تو وہ عرض کرتے ہیں اے رب ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحیں ہماری جسموں میں لٹا دے یہاں تک کہ ہم تیرے راستے میں ایک مرتبہ پھر قتل کیے جائیں پھر جب اللہ دیکھتا ہے کہ انہیں اب کوئی ضرورت نہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کی اتنی کیر کرتے ہیں نیک عامال کا سوا پہنچتے رہنا تین قسم کے عامال کا سلسلہ جاری رہنا سیدنا ابو حرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو تین عامال کے سوا اس کے تمام عامال کا سلسلہ منکتے ہو جاتا ہے معیت کے لیے دعا کرتی ہے یہ مرنے کے بعد بھی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں اولاد کی دعا سے درجات بلند ہونا سیدنا ابو حرارہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عزوجلہ جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائیں گے تو وہ عرض کرے گا اے رب یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری اولاد کا تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے تو ہم سب کو اپنے والدین کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں بخشش کی دعا کرنی چاہیے ایک دفعہ میں دعا کرتی ہوں میں اپنے والد کی نیت کرتی ہوں آپ سب اپنے والدین کی جو دنیا سے جا چکے ہیں یا دادہ دادی جو بھی ان کے لیے نیت کرنی چاہیے اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافہ بعفو انہو واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالمائی والثلج والبرد ونقہی من الفطایا جہاں اپنی بخشش کی دعا ماغا کریں اور اپنے والدین کی بخشش کی دعا بھی ضرور کیا کریں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے انشکرلی والی والدین کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا تو والدین کا شکریہ صرف اس طرح ادا نہیں ہو سکتا کہ ہم انہیں کہے آپ کو بہت شکریہ آپ نے میں پیدا کیا یا میں پالا شکر عمل سے ہوتا ہے اور وہ عمل کیا ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے ان کی طرف سے صدقہ خیرات کیا جائے کوئی سوال کیوں نہیں ٹھیک مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹی تھی اور منی والدہ نے یہ حدیثیں مجھے سنا دی تھی ابھی میں نے ہوشنی سمبالت ان کو تھوڑا سا پہلے آپ راہ ہم بار کریں کہ دیکھیں ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آئیں جہاں ایک طرف قبر میں نعمتیں ہیں وہاں دوسرے طرف قبر میں عذاب بھی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے پناہ میں رکھے اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عذاب قبر حق ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو یہ کون دعا کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کہا پڑھی جاتی ہے کچھ پتا ہے آپ کو تشہد کے بعد اللہم انی اعوذ بکم من عذاب القبر واعوذ بکم من عذاب جہنم واعوذ بکم من فتنة المسیح الدجال واعوذ بکم من فتنة المحیہ والمواد جہاں ہم رب جللی پڑھتے ہیں تو چاہے تو اس کی جگہ آپ پڑھ لیں چاہے تو اس کی ساتھ پڑھ لیں دونوں صورتیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے تھے ہمیں بھی پڑھنی چاہیے اور قبر کی عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عذاب قبر سنوا دیتے تو لوگ دفن کرنا چھوڑ دیتے سیدنا آنس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دوگے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے جانوروں کو عذاب کی آوازیں آنا سیدنا عبد وصول سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ یقینا جانور ان کی آوازیں سنتے ہیں سیدنا زیاد بن صابت سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرے پر سوار ہو کر بنو نجار کے باغ میں جا رہے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک وہ گدہ بھدگ گیا قریب تھا کہ وہ آپ کو نیچے گرا دے یعنی اگدم سرکش ہو گیا دیکھا تو وہاں چھے یا پانچ یا چار قبریں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ان قبر والوں کو جانتا ہے تو ایک آدمی نے ارز کیا کہ میں جانتا ہوں آپ نے فرمایا یہ لوگ کم مرے تھے اس آدمی نے ارز کیا یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ان لوگوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی قبر کا عذاب سنا دے جسے میں سن رہا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کا روخ ہماری طرف کیا اور فرمایا تم لوگ آگ کی عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو انہوں نے یعنی صحابہ نے ارز کیا ہم آگ کی عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو انہوں نے صحابہ نے ارز کیا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں پھر آپ نے فرمایا تم ہر قسم کے ظاہری اور باطلی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو انہوں نے ارز کیا ہم ہر قسم کے ظاہری اور باطلی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں آپ نے فرمایا تم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو انہوں نے صحابہ نے عرض کیا ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی اس سیچویشنل بھی ہوتی تھی جس وقت جو سیچویشنل پیش آتی اس کے مطابق لوگوں کو تعلیم دیتے کیا آپ شادی کے مجلس میں یہ کتاب لے جائیں گی کیا خیال ہے شادی والے دن شادی والے گھر میں یہ کتاب سنائیں گی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قبر وغیرہ کے بارے میں کس وقت بتایا جب وہ قبریں دیکھی انہوں نے ان حالات یعنی اس موقع کی مناسبت سے جہنم کا دروازہ کھلنا اور حرارت اور گرم ہوا کا اندر آنا سیدنا براہ بن عاظب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اس کے لئے آگ یعنی غیر مومن کے لئے آگ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی حرارت اور گرم ہوا اس کے پاس آتی ہے فرمایا اور اس پر اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں یعنی آپس میں چھوڑھوڑ جاتی ہیں جیسے یہ اگلیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی ہیں سیدنا ابو حرارہ سے روایتیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جہنمی اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کاش اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو یہ بات اس کے لئے حسنت کا باعث بن جاتی ہے یعنی لوگ جہنم دیکھ کے کبر وئے کیا اختبانہ کریں گے کیا کہیں گے کاش مجھے دنیا میں ہدایت مل جاتی آج لوگ ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتے ہم ان کے لئے کڑتے ہیں لیکن کل وہ اپنے لئے خود پریشان ہوں گے تو اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت دی اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے اس پر قائم رکھے اور ہمیں کبر کے عذاب سے محفوظ رکھے جہنم سے لباس اور بستر آنا اور آگ کی طرف دروازہ کھلنا سیدنا براب نے عاظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں غیر مومن کے جواب پر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا اس کے لئے آگ کا بستر بچھا دو اور آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لئے آگ کی طرف دروازہ کھول دو زمین کا واہم مل جانا اور پسلیوں کا ایک دوسرے میں گز جانا سیدنا ابو غرارہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس پر مل جا یعنی تنگ ہو جا تو وہ زمین اس پر مل جاتی ہے تو اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں پھر وہ شخص اسی عذاب میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس جگہ سے اٹھا دے گا یعنی تھوڑی دیر بھی جگہ تنگ ہو تو ہمارا دل گبرانے لگتا ہے کوئی کمرہ تنگ ہو تنگی میں ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں تو آپ سوچئے کہ غیر مومن کے لئے کافر یا منافق کے لئے کبر تنگ ہوگی اور اسی تنگی میں وہ رہے گا جیسے جیل خانے میں ہو سیدنا ابو غرارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بے شک کافر کے پاس جب اس کے سر کی طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی پھر اس کی دائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی پھر اس کی بائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو کوئی چیز موجود نہیں ہوتی پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی یعنی کوئی عمل نہیں ہوتا اگر آپ پیچھے سے کتاب پڑھیں گے تو اس میں مومن کے بارے بتایا جاتا ہے کہ سر کی طرف سے نماز آ جائے گی دائی طرف سے صدقہ آ جائے گی جس دائیں ہاں سے دیتا تھا بائی طرف سے ایور و المعروف نے یا نل منکر وغیرہ اور پاؤ کی طرف سے اور بھی نیکیہ جو ہے وہ اس کی آ جائیں گی پھر اس کے نیک عمل اس کے ساتھ ہوگا جو قرآن اس نے پڑھا ہوگا وہ اس کے پاس ہوگا یعنی جو جو اچھے کام کیوں گے وہ قبر میں سارے اس کے لئے قبر کو خوبصدت بنائیں گے لیکن کافر اور منافق کیونکہ اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تھا تو اس نے جو نیکیاں کئی وہ بھی ضائع ہو گئی ہے دنیا میں اس کا عجر مل گیا اور آخرت میں اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہوگا عامال کا انتہائی کبھی شکل میں آنا سیدنا براہ ابن عاظب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اس کے پاس ایک بدصورت آدمی گندے کپڑے والا بدبودار شخص آتا ہے تو وہ کہتا ہے اس چیز کی خوشخبری پاؤ جو تمہیں بری لگتی ہے کہ یہ تیرا وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا تو وہ پوچھتا ہے کہ تُو کون ہے تیرے چہرے سے شر کی خبر معلوم ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں تیرا گندہ عمل ہوں وہ کہتا ہے میرے رب تُو قیامت قائم نہ کرنا وہ من کیا چاہتا ہے اے رب قیامت قائم کر اور کافر چاہے گا کہ قیامت قائم نہ ہو اندہ بہرہ فرشتہ مقرر کیا جانا سیدنا براہ ابن عاظب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں پھر اس پر ایک اندہ بہرہ فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اس کے پاس لوہے کا ایک ایسا گرز ہیمر ہوتا ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ جائے اتنی زور کے پٹائی ہوتی ہے فرمایا پھر وہ اس گرز سے اس کو مارتا ہے پھر اس میں ڈھوک لوٹا دی جاتی ہے بار بار وہ مرتا اور جیتا ہے اور اس مسئیبت سے گزرتا ہے لوہے کے ہتھوڑے سے دونوں کانوں کے درمیان یعنی گدی پر مار پڑنا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے ایک ضرب لگائی جاتی ہے تو وہ زور سے چیخ اٹھتا ہے دسنا اور نوچنا سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا جیسے منہوش سوتا ہے رامی کہتے ہیں میں نے ابو حریرہ سے کہا منہوش سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا اس سے مراد وہ آدمی جیسے کیڑے مکڑے اور سامپ دستے اور نوچتے رہتے ہیں پھر اس پر اس کی قبر تن کر دی جاتی ہے ننان میں گنجے سامپوں کا مسلط کیا جانا سیدنا ابو حریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی پس بے شک اس کے لئے تنگ گزران ہے وَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ظَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا کہ ہم اسے قیامت کے دیر اندھا کر کے اٹھائیں گے آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تنگ گزران کیا یعنی تنگ زندگی کیا ہے انہوں نے ارز کیا اللہ اور اس کے رسولی بخوبی جانتے ہیں آپ نے فرمایا کافر کا اس کی قبر میں عذاب سے دوچار ہونا ہے یعنی وہ تنگی ہے جو قبر میں پیش آئے گی اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک اس پر نینان میں گنجے سام مسلط کر دیے جاتے ہیں کیا تم جانتے ہو وہ سام کیسا ہوتا ہے وہ ستر سام ہیں اور ہر سام کے ساتھ سر ہوتے ہیں ایک سام کے ساتھ مو ہوتے ہیں ساتھ سر وہ اسے قیامت کے دن تک دستے اور نوشتے رہتے ہیں اب شوالی بیداتے کے عذاب قبر کس کس کو ہوگا ایک کافر منافق تو ہوئی گیا اس کے علاوہ کفر اور نفاق میں مبتلا لوگ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں فرماتے ہیں وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں وہ تو پانی میں ڈوبے تھے کچھ لوگوں کا سوال ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ قبر میں نہیں جاتے ان کو عذاب قبر کیسا ہوتا ہے کوئی چاہے قبر میں جائیں کہ نہ جائیں پانی میں ڈوبے برے کسی شہر چیتے کے پیٹ میں چلا جائیں کہیں بھی چلا جائیں اللہ سبح و تعالیٰ اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ اس کی اسی جگہ کو اس کیلئے قبر بنا دیتے ہیں اور وہاں بھی اس کیلئے عذاب ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا اس کے لائق ہوتا ہے تو آل فرعون صبح شام آگ پر پیش کی جاتی اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو یعنی آخرت کا عذاب اور بھی شدید ہے وَقَالَ فِرْمُنَافِقِينَ فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَدْرِبُونَ مُجُوهَهُمْ وَأَدْوَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبْعُ مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُ رِذْوَانَهُ فَأَحْبَتْ آمَالَهُمْ اور منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں پھر اس وقت ان کا حال کیا ہوگا جب فرشتے ان کی روم قبض کریں گے تو ان کے چہروں اور پشتوں پر مار رہے ہوں گے یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کی نزا کی راہ اختیار کرنے کو پسند نہ کیا تو اس اللہ نے ان کے سب آمال ضائع کر دیئے یعنی موت کے وقت بھی فرشتے مارتے ہیں کبھی کسی نے دیکھا موت کے وقت مار پڑتی دیکھی کسی نے ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے تو یہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے قبر کے عذاب کس سے تعلق رکھتا ہے علم غیب سے یعنی جب ایک انسان مر جاتا نا تو دنیا سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے پھر قبر میں کیا ہوتا ہے وہ وہی جانتا ہے ہم نہیں جان سکتے ہم اگر قبر کھوڑ کے بھی دیکھیں تو ہمیں نظر نہیں آئے گا کچھ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں بھی ایسی کچھ نشانیاں دکھا دیتا ہے میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا تھا کہ کسی ملک میں ایک ویت کو دفن کر رہے ہیں اور اس میں بار بار ساپ آ رہا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مختلف طریقوں سے اس صاحب کو نکالنے کی کوش کرتے ہٹانے کی رخ موڑنے کی لیکن اس صاحب باز نہیں آتا آخر تنگ آ کر وہ لوگ بیت کو جب نیچے اتارتے ہیں تو وہ اس کے کفن کے اندر گز جاتا ساں یہ نشانیاں کبھی کبھی اللہ سبحانہ وتعالی دکھا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین آجائے وانا ہمارے لئے تو قرآن و سنت ہی کافی ہیں سچے نبی کی سچی باتیں ہی کافی ہیں کہ ہم ان پر یقین کریں کسی انسان کی بات یا کسی وڈیو کلیپ کی تو بات ہی دوسری چکی جا سکتی ہے تاکہ لوگ عبرت پکڑے عبرت پکڑے سیدنا ابو ایوب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد باہر نکلے تو آپ نے کچھ آواز سنی تو آپ نے فرمایا یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی ایسی باتیں سنوا دیتے تھے کیونکہ آپ ہمیں پھر علم یقینی کے ساتھ خبر دیتے تھے ظلم کرنے والا اللہ تعالی نے فرمایا اور کاش آپ ظالموں کو دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ ہمیں بچائے جائے اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ اپنی جانے نکالو آج تم ظلت کے عذاب کو بدلہ دیے جاؤ گے اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے چغل خور اور پشاب کی چھیٹوں سے نہ بچنے والا سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور ان دونوں کو کسی بڑی بات پر عذاب نہیں دیا جا رہا پھر آپ نے فرمایا کیوں نہیں بڑی بات ہی ہے ان میں سے ایک شخص تو چغل خوری میں دوڑ دھوپ کیا کرتا تھا یعنی ادھر کی بات ادھر لگا ادھر کی شکایت ادھر ادھر کی ادھر لوگوں کی بری باتیں اور غیبتیں آگے سے آگے پہنچاتا تھا یعنی ہر وقت اس کی گفتگو میں دوسروں کی برائیاں شامل تھیں دوڑ دھوپ کرتا یعنی اس کی ایفرٹ اور سارے بھاگ دوڑی یہی تھی اس کا انٹرسٹ ہی یہی تھا اور دوسرا اپنے پشاپ سے بچنے کے لیے احتیاط نہیں کرتا تھا یعنی کچھ لوگ تو کموٹ پہ بیٹھتے ہیں اور کچھ لوگ کموٹ پہ نہیں بیٹھتے ہیں نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ جو پشاپ کرتے ہیں تو پاؤں پہ بھی چھیٹے پڑھ رہی تھے کپڑوں بھی پڑھ رہی تھے اور پھر انہیں کپڑوں میں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں تو طہارت کا احتمام کرنا بہت ضروری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح طہارت احتیاط کرنے کی توفیق دے نہ ہم حد سے بڑے اور نہ اس کو چھوڑے سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کا عموماً عذاب پشاپ کی وجہ سے ہوتا ہے پس تم پشاپ کے چیٹوں سے بچا کرو مظلوم کی مدد نہ کرنے والا اور بغیر وضو کے نماز پڑھنے والا سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اسے قبر میں سو قوڑے لگائے جائیں وہ تخفیف کا سوال کرتا رہا اور دعا کرتا رہا یہاں تک کہ ایک قوڑا باقی رہ گیا باقی معاف کر دیئے گئے جب اسے یہ ایک قوڑا لگایا گیا تو اس پر اس کی قبر آگ سے بھر گئی پھر جب اسے سزا کا اثر زائل ہوا تو اس نے فرشتوں سے کہا تم نے کس بناہ پر مجھے قوڑا لگائے انہوں نے کہا تم نے ایک نماز بہر وضو کے پڑے تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے تم نے اس کی بدد نہیں کی تھی یعنی تمہارے سامنے کسی کے پٹائی ہو رہی تھی اور تم نے روکا نہیں اس کو تو ہمیں اپنی ساری زندگیوں کا جائزہ لینا ہے اور جہاں جہاں ہمارے آمال قرآن و سنہ سے ٹکراتے ہیں وہاں ان سے بچنا ہے اور اللہ سے ہر وقت توبہ کرتے رہنا ہے خیانت کرنے والا سیدنا ابو حرارہ سے روایت ہے کہ جب ہم نے خیبر فتح کیا تو ہمیں مال غنیوت میں سونا اور چاندی نہیں ملے بلکہ گائے اوٹ سامان اور باغات ملے تھے پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی خورا کی طرف لوٹے اور آپ کے ہمراہ آپ کا غلام تھا جس کو مدہم کہا جاتا تھا جو بنو زباب کے ایک آجنے نے آپ کو حدیعہ میں دیا تھا اس دوران کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو چادر اس نے خیبر کے دن تقسیم ہونے سے پہلے مال غنیوت میں سے چرائی جو چادر اس نے مال غنیوت میں سے چرائی تھی وہ اس پر آگ کا شولہ بن کر بڑک رہی ہے یہ شخص کون تھا مومن تھا نا کون تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا اتنے بڑا عزاز اس کو حاصل تھا لیکن اس کے ساتھ اس نے ناسم جی کی وجہ سے کیا کیا چادر چوری کر لی بیت المال میں سے اللہ کا مال لوگوں کی ڈونیشن جو ہوتی ہے یعنی جیسے آپ میں سے کئی انچارجز ہوں گی کئی برانچ انچارجز ہوں گی کئی ڈونیشن جمع کرتے ہوں گے وہ آپ کے لیے کالے ساپ کی طرح ہے کہ اس کو آپ اپنی ذات پر نہیں لگا سکتے کہ آپ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے پیسہ کٹھا کریں اور پھر ذاتی فائدے اٹھانا شروع کریں یہ اپنی آخرت آقبت خراب کرنے کے برابر ایک سوئی دھاگہ بھی اس میں سے نہیں لینا چاہیے لوگ جس مقصد کے لیے جو مال دے اس کو وہی خرش کر دینا چاہیے اور اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اسے ضائع ہونے کے لیے اور چوری ہونے کے لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے یہ بات سن کر ایک آدمی ایک یا دو تسمیں لے کر آیا تو کہنے لگا یہ چیز میں نے اٹھائی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی آگ کا ایک تسمہ یہ دو تسمیں بنتے اگر تم اس کو نہ جمع کراتے تو یہ تمہارے لیے آگ بن جاتے جھوٹ بولنے والا استغفر اللہ سیدنا سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میں نے دو آدمیوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے ان دونوں نے کہا کہ جسے آپ نے دیکھا ہے اس کی باچ کو چیرا جا رہا تھا وہ بڑا ہی جھوٹا تھا جو ایک جھوٹی بات کرتا اور اس سے وہ جھوٹ نکل کیا جاتا یہاں تک کہ دنیا کے کونوں میں پہنچ جاتا قیامت کے دن تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی اب بعض وقت ہمارے اخبار ریڈیو ٹیلیویشن جھوٹی خبریں آگے نشر کرتے ہیں اسی طرح بعض وقت وٹس ایپ پر ہم جھوٹی خبریں آگے آگے پہنچاتے ہیں بغیر جانے کوئی بھی چیز آگے نہ پہنچا ہے آج کل لوگوں کی بہت عادت ہے کوئی کسی کا بیان سنا یہ نہ دیکھا کہ اس میں کون سے چیز قرآن سے ثابت ہے یہ حدیث سے ثابت ہے جھوٹی روایہ جھوٹے قصے صرف ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پر آگے سے آگے بیان کرتے ہیں باہت جھوٹے لطیفے اور ایسی چیز کو حدیث بنا کر پیش کرنا جو حدیث ہے ہی نہیں یا ضعیف حدیث ہیں تو ان چیزوں کو بھی آگے پاروٹ کرنے سے پرہیز کریں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہر چیز یہ دوسروں تک پہنچائیں جو چیز صاف ستری صحیح اور درست ہو اسی کو آگے پہنچائیں تاکہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنیں نہ کہ عذاب جاریہ سیدر عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میت کو اس کی قبر میں اس پر کیے جانے والے نوہی کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے ہم نے ایک وسیعت نامہ چھاپ کے رکھا وہ کاغذ یہاں پر ہوگا آپ سب اپنے گھر والوں کے لئے وہ پیپر لکھ کے رکھ سکتے ہیں اپنے دسخط کے ساتھ کہ جب ہم بہتوں تواری پر بین نہ کیا جائیں سیدر عمر نبی موسیٰ عشری سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرنے والا مرتا ہے تو اس پر رونے والا کھڑا ہو اور وہ کہے کہ اے میرے پہاڑا ہے میرے سردار یا اسی قسم کے کوئی اور الفاظ تو میئت پر دو فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں جو اس کے سینے پر گھونسہ مارتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تو ایسا ہی تھا تو اس لئے اپنی بیجاہ تعریفیں بھی پسند نہیں کرنی چاہیے اور لوگوں کو بنا کیا جائے کہ ہماری بلا ضرورت تعریف نہ کرے کیونکہ بعض وقت مبالغہ رہی ہوتی تعریف میں تو جو جھوٹی تعریفیں ہیں وہ بھی میئت کے لیے مصیبت کا باعث بنتی سیدنا آنس سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ایک شخص پہلے عیسائی تھا پھر مسلمان ہو گیا اس نے سورة البکرہ اور آل عمران پڑی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب بن گیا لیکن پھر وہ شخص مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا تو وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے اس کے سوا محمد کو اور کچھ بھی معلوم نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اسے موت دی لوگوں نے اسے دفن کر دیا جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ زمین نے اسے باہر پھینک دیا تھا لوگوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے چونکہ یہ ان سے فرار ہو گیا تھا اس لئے انہوں نے ہمارے ساتھی کی قبر اکھار دی اور اسے باہر نکال پھینکا ہے چنانچہ انہوں نے دوسری قبر کھو دی جو بہت زیادہ گہری تھی لیکن جب صبح ہوئی تو پھر زمین نے اسے باہر پھینک دیا اس مرتبہ میں انہوں نے یہی کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ان کے ساتھیوں کا کام ہے چونکہ یہ ان سے فرار ہو گیا تھا اس لئے انہوں نے ہمارے ساتھی کی قبر اکھار دی اور اس کو باہر ڈال دیا پھر انہوں نے قبر کھو دی اور جتنی گہری ان کے بس میں تھی اسے کر کے اس کے اندر ڈال دیا لیکن صبح ہوئی تو پھر زمین نے اسے باہر پھینک دیا اب انہیں یقین آیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں چنانچہ انہوں نے اسے یوں ہی زمین پر رہنے دیا تو اس طرح کے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پیش آئے ہیں عذاب قبر سے محفوظ رہنے والے خوش نصیب لوگ کون سے لوگ ہے جن کو عذاب قبر نہیں ہوتا شہید ہونے والا سیدہ مقدام بن مادی کرب القندی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عزوجلہ کہ ہاں شہید کے لئے چھے خسلتیں ہیں اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ تعالی اس کو معاف کر دیتا ہے جنت میں اسے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے اسے ایمان کا ہلہ پہنا جاتا ہے حور این سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اسے فضائے اکبر بڑی گھبراہت سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اس کے سرپن وکار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک ایک یاقود دنیا و معافیہ سے بہتر ہوگا بہتر حور این سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے اور اس کے رشتداروں میں سے ستر آدمیوں کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے لیکن یاد رکھئے کہ یہ وہ شہید ہے جو اللہ کے راستے میں ساری شرائط کو پورا کرتا ہوا لڑ رہا ہوں سورت ملک پڑھنے والا سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مرخون روایت ہے کہ سورت تبارک قبر کے عذاب سے روکنے والی ہے کس کس کو ذوانی یاد ہے ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد کو دن میں ایک دفعہ کم اس کم ضرور پڑھیں اور رات کو سوتے بھی پڑھ لیں تو کیا ہی اچھا ہے اور اگر یاد نہیں تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور دیکھنے کے لیے اگر آپ بیٹھ کے نہیں پڑھتے کہ بیٹھ کے بیٹھ کے یعنی آپ کو نیند آ رہی ہے کچھ تو الہدا کی جو ایپس بنی ہوئی ہیں اپلیکیشنز ہیں سمارٹ فونز کے اندر اس میں سونے جاگنے کے آداب کی اپلیکیشن ہے تو اس اپلیکیشن میں جو سورت الملک اور سورت السجدہ اور زمر اور بنی اسرائیل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھتے تھے وہ بھی ہیں اور ان کے آڈیو بھی ہے تو اگر آپ سے ساری نہیں پڑھی جاتی تو سونے سے پہلے آپ ان کو پلے کر کے سو سکتے ہیں تاکہ جب تک آپ کی آنکھ نہ لگے آپ ان کو سنتے ہی رہیں یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا پڑھ سکے پڑھے لیکن اگر حمد نہ ہو تو جتنا سن سکے اتنا سن بھی لیں لیکن سورت ملک تو کم از کم اپنے ہوں سے بول کے پڑھے اسے صرف سننے پر اقتفاہ نہ کریں پیٹ کے مرض سے فوت ہونے والا سلمان بن سرد اور خالد بن اطرفہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو پیٹ کی بیماری سے مرا تو ان میں سے ایک ہے دوسرے سے کہا کیا تم نے یہ بات نہیں سنی یا تمہیں یہ بات نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرے اس سے ہرگز عذابِ قبر نہیں ہوگا دوسرے نے کہا کیوں نہیں یعنی یہ بھی ایک اچھی علامت ہے سرحد کی حفاظت کرنے والا سیدنا سلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک دن اور ایک رات سرحد پر پہرہ دینا ایک مہینے کے روزوں اور اس کے قیام سے افضل ہے ایسا روزے دار جو افطار نہیں کرتا اور ایسا قیام کرنے والا جو تھکتا نہیں اور اگر وہ اللہ کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو اس کے اچھی عمل اس پر جاری رکھے جائیں گے یہاں تک کہ وہ دوبارہ اٹھایا جائے اور وہ قبر کی عذاب سے بچا لیا جاتا ہے جمعہ کے دن یا رات کو فوت ہونے والا اس کی بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جمعہ کی موت نصیب فرما سیدنا عبداللہ ابن عمر سے نوایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہو جائے گا اللہ اسے قبر کی آزمائی سے بچا لے گا اب یہ قبر کے سوال اور جواب کا چارٹ ہے پورا اس میں آپ سوال بھی دیکھ رہے ہیں اور جواب بھی دیکھ رہے ہیں یہ جتنی بھی حدیثیں تھیں صحیح ان سب میں جو جو سوال آئے ہیں جو جو جواب آئے ہیں جو فرشتے کہتے ہیں اور جو انجام ہوگا وہ ساری لکھ دی گئی ہیں اس کو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھئے گا ضرور اب آخر میں ہم دعا کر لیتے ہیں آخر میں ہے اچھی موت کے حصول کی دعائیں میں دعا پڑھوں گی آپ سب آمین کہیں کہ دعا دیکھتے بھی جائیے جو پر پڑھ رہی ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الا لی لازین فاطر السماوات والارد انت بلی في الدنیا والآخرة توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ربنا افرغ لينا صبرا وتوفنا مسلمین ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار رب حب لي حکما والحقنی بالصالحین اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزايا ولا مفتونین اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلك بجعل موتی فی بلد رسولک صل اللہ علیہ وسلم اللہم بعلمکا الغیب وقدرتکا علی الخلق احینی معلمت الحیات خیراً لی وتوفنی اذا علمت الوفاة خیراً لی اللہم اصلح لی دینی اللذی هو اسمت امری واسلح لی دنیای اللہتی فیہا معاشی واسلح لی آخرتی اللہتی فیہا معادی وجعل الحیات زیادتاً لی فی قلی خیر وجعل موت راحتلی من کل شر اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں مکان کے نیچے دب کر مرنے سے اور میں تیری پناہ لیتا ہوں اوپر سے نیچے گر کر ہلاک ہونے سے اور میں تیری پناہ لیتا ہوں ڈوب کر مرنے سے اور جلنے سے اور ازد بوڑا ہو جانے سے اور میں تیری پناہ لیتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت بدحواس کر دے اور اس بات سے تیری پناہ لیتا ہوں کہ میں تیرے راستے میں پیٹ پھیر کر مروں اور اس بات سے تیری پناہ لیتا ہوں کہ زہری لے جاؤں نور کے دسنے سے میں مر جاؤں اے اللہ بے شک میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیاں کو ترک کر دینے کا سوال کرتا ہوں اور جب تُو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے اور میں ان میں موجود ہوں تو مجھے فتنے سے بچا کر اپنے پاس بلا لینا عذاب قبر سے حفاظت کی دعائیں اللہم انیعوذ بکا من عذاب القبر ومن عذاب الناری ومن فتنة المحیہ والمواد ومن فتنة المسیح الدجال اے اللہ بے شک میں قبر کے عذاب سے آگ کے عذاب سے زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ لیتا ہوں اے اللہ بے شک میں قاہلی شدید بڑھاپے بزدلی بخل دجال کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں اے اللہ جبرائیل اور میکائل کے رب اور اسرافیل کے رب میں آگ کی تپش اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں اے اللہ یقیناً میں سستی سے بہت زیادہ بڑھاپے سے گناہ سے قرض سے قبر کی آزمائش سے قبر کے عذاب سے آگ کی آزمائش سے اور آگ کی عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں اے اللہ یقیناً میں جہنم کی عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں اے اللہ بے شک میں کفر پخر اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں اے اللہ بے شک میں قبر کے عذاب اور قبر کی آزمائش سے تیری پناہ لیتا ہوں صبح شام کی جو دعائیں ہیں ان میں بھی یہ دعا آتی ہے ہم نے اور تمام دنیا نے اللہ کے لیے شام کی اور ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر سیس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اے اللہ میں تجھ سے اس رات کی بلائی کے سوال کرتا ہوں اور اس رات کے شر سے اور اس کے بعد کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں اے اللہ بے شک میں سستی اور بڑھاپے کی برائی سے تیری پناہ لیتا ہوں اے اللہ بے شک میں آگوے عذاب اور قبر میں عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں میت کی بخشش کی دعا تو ہم پہلے کر چکے ہیں اے اللہ اس کو بخش دے کسی بھی اپنے رشتدار کی بخشش کی دعا مانگے اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر اہم فرما اور اسے آفیت اتا فرما اور اس سے درگزر فرما اور اس کی بہترین مہمان نوازی فرما اور اس کی قبر کو کشادہ فرما اسے پانی اولوں اور برف سے دھو دے اور اسے خطاؤں سے اسی طرح ساف کر دے جس طرح تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے ساف کرتا ہے اور اسے اس کے گھر کے بدلے بہتر گھر اتا فرما اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے اتا فرما اس کے زوج سے بہتر زوج اتا فرما اسے جنت میں داخل فرما اسے قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے بچا لے وعیت کے لئے فتنہ قبر سے بچنے کی دعا یعنی کسی بھی جو آپ کے رشتدار قبر میں ہیں ان سب کے لیت کر کے یہ دعا کریں اللہم انہا فلان ابن فلان فی ذمت کا فقہی فتنہ تلقبر بچے کو عذاب قبر سے مفوظ رکھنے کی دعا اللہم عائدہ من عذاب القبر ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار اللہم انی اسلک العافیت فی الدنیا والآخرة ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا لا تزق قلوبنا بعد ازہدیتنا وحبلنا من لدنک رحمہ انکا انتا الوہاب ربنا انکا جامع الناس لیوم اللہ ریب فی ان اللہ لا یخلف المیاد ربنا باتنا ما باتنا علی رسولکا ولا تخسنا یوم القیامہ انکا لا تخلف المیاد اللہم لا تخسنی یوم القیامہ اللہم لا تخسنی یوم القیامہ اللہم لا تخسنی یوم القیامہ اللہم انی یعوذ بکا من دیق الدنیا و دیق یوم القیامہ اے اللہ بشک میں تیری پناہ لیتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے یا اللہ پاک یہ اتنی بچیاں قرآن پڑ گئی ہیں انہیں استقامت عطا فرمانا ان کو بہترین اول کی توفیق عطا فرمانا ہر قسم کی اخلاقی برائیوں سے بچانا ان کی آقبت اچھی کر دینا اس علم کو انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دینا خالص اپنی رضا کے لیے کسی بھی دنیاوی فائدے کی لالچ کے بغیر اور دنیاوی فائدے اٹھانے کے بغیر اللہ یہ مشن میں یہ سلسلہ جاری رہے تو اس کی حفاظت فرما تو اس کے بہترین وارث پیدا فرما دے یا رب العالمین تو ہماری کتاہیوں سے درگسر فرما اللہ ہمیں ہماری گرائیوں سے بچا یا رب العالمین تو ہمیں قبر کی عذاب سے جہنم کی عذاب سے اور مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما جو بیمار ہیں انہیں صحت اتا فرما جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے یا اللہ جس جس نے بھی جس دعا کے لئے کہا ہے ان کی دعایں قبول فرما یا اللہ جنہوں نے پڑھایا جنہوں نے پیپر چیک کیے جنہوں نے سٹیف کیٹس بنائے جنہوں نے وجلس کا احتمام کیا جنہوں نے سارے انتظامات کیا اللہ ان سب کو بہترین جزائے خیر دے جتنے لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں اور جو اپنا مال اور جان اس رستے میں لگائی ہے یا اللہ ان کی بھی کوشش قبول فرما یا اللہ ان کے خواب پورے فرما جو بھی تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے راستے آسان فرما دے یا اللہ ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ ہمیں بار بار ایسے موقع عطا فرما جہاں ہم اپنے ایمان کو زیادہ بہتر کر سکے یا اللہ تو ہماری ساری خطاوں سے درگزر فرما اللہم اغفر لنا ما قدمنا و ما اخرنا و ما اثرنا و ما عالنا و ما انت عالم به مننا ربنا تقبل مننا انکا انت السمیع العلیم و تبالینا انکا انت التباب الرحیم و صل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی آلی و اصحابی و اہل بیتی اجمائین برحمتک یا ارحب الرحیمین